سب سے کنچوس اور منطریب ہے وہ آدمی دنیا کے اندر جس کے سامنے میرا ذکر ہو آپ کو مجھے میرے اوپر تک مجھرا پڑھیں اس لیے کیا ہم سب کنچوسوں میں شمار ہوگے نہیں بلکہ ناکہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروت پڑھیں جس طرح دنیا میں بھی پڑھیں گے اور آخرت میں بھی قریب ہونے کے لیے اللہ کے پیرامبت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروت پڑھیں چار امام ہمارے چار امام ہیں اس میں سے ایک امام ہے امام شافری رحمت اللہ کیا نام ہمارے امام کیا نام کیا جی امام اعظم ابو حنیفہ چار امام ہیں اس میں سے ایک امام امام اعظم ابو حنیفہ روحان ابن سالی اب اس کم ہو تو بھی ہم یاد رنگ ہیں موتے موتے مسائل بڑے بڑے کہتے امام کہیں ہم کو پچھتے کامولو بولو بھی کہتے کامولو تمہیں کس کی تقریب کرتے ہیں کسے مانتے ہیں بولے تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اسی لیے ہم کو حنیفہ کہتے ہیں حنیفہ ایک زمانہ تھا ہمارا بچپن کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے دادی ماں نانی ماں چھوٹے چھٹے بچوں کو ایسا بٹھا لیکن ہو رات میں سونے کے محطنے پانچ کلمے سکھاتے چھیں ہے نہیں پانچ کلمے بیٹا کھانے کی دعا سونے کی دعا یہ سب بول کر نانی ماں کہتے ہیں ہمارے بڑے دنیاں کیا کرتی تھے ماں آئے بچوں کو بٹھا کر سکھا دی تھی اور یہ کہتی تھی بیٹا ہم سب کس کی ہو کس کی ملت ہے ہم سب کس کی ملت میں ہے ملت ابراہیمی میں ہم سب کس کی امت ہے حضور کی امت میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے یہ سب کھوٹی موتی باتیں سکھاتے تھے تو بچوں کے بچوں کو جب یہ چیزیں سکھائی جاتی تھی تو اس وقت ذہن کے اندر پتھر پر لکیر کی طرح وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے یا نہیں ہے یہ سب دھو میں ہوتا تھا لیکن آج کل نہ بڑوں کو فرصت ہے نہ چھوٹوں کو فرصت ہے کبنے کے دن ہو جاتے ہیں کہ باوہ بچوں کو بانتی ہیں مہاں کو فرصت نہیں ہے بچوں کو باکھ کرنے کے امائل سے فرصت کیلئی تو اشنا ہے یا نہیں ہے ملکہ فرصت نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا کہ شروع ہی سے ہمارے مہنمبر کے بعدے میں بچوں کو بتایا جاتا بزرگار مدرم آج معاشرہ پاہل کا معاشرہ بہت ہی خراب چل رہا ہے حالات جاتے ہیں اور بہت سالی جبوں میں جانا ہوتا ہے آج ہمارے مسلمان بچیوں کا کیا حال ہے کیا کیا فطرے ہو رہے ہیں دین اسلام کی اہمیت کو ان کے دلوں میں ہم بٹھائیں ایک زمانہ تھا ہم چیلنج کے طور پر بہسکتے تھے بڑے دکھ اور درد کے ساتھ میں یہ بات بہت سارے جبسوں میں بھی کہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا ہم یہ کہتے تھے کہ پوری تاریخ کے اندر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر کہیں باہر میں آؤ کہتے تھے گا نہیں کہتے تھے ہم لوگ ایک زمانے میں لیکن اب یہ بات ہم لوگ اب دیکھ سکتے ہیں نہیں کیوں وہ آشارہ تباہ ہوتے ہیں اس مویر کی مرکت نے بلکش کی نہ ہو سکتے ہیں یہاں تک لاکر کھڑا دیا کہ آج ہماری مسلمان بچیاں مد اخلاق ہوتی جا رہی ہیں عام تباہی کے دہانے پر آنے ہیں اور اپنے دین کو بھی چھوڑ کر ہوتی جا رہی ہیں ان سے پیدا ہے اس کا شروع ہی سے ہم نے ان کو یہ سب چیزیں جو بجا دی ہمارے باپ ہمارے باپ دادا جو سکھانے تھے اس طرح آج ہوئی ان کا ہاتھ پکڑتے والا دیں سکھانے والا نہیں ہے نماز کیا چیز ہے درود کیا چیز ہے حریمے کیا چیز ہے اسلام کیا تعاید کیا ہے یہ سب چیزیں بچپد ہی سے ان کے دلوں کا ماں پر بائمست کر دیں تاکہ وہ بچہ کہ بولے تو بسم اللہ بولے الحمدللہ بولے